ہیلو ناندر نیوز میں آپ سبی کا سواغت ہے چلیے جانتے ہیں آج کی خبر ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے ناندر شہر میں مرحوم سید فاروق پاشا آمدار چشک پچھلے کئی دنوں سے ناندر کے شریق گروہ گووین سنگ جی اسٹڑے میں کھیلا جا رہا تھا جس میں کئی ٹیموں نے حصہ لیا اور کھیلا تھا کئی ٹیموں کو ہر جیت کا سامنا کرنا پڑا اور آج آخر کار گیارہ فروری کو جوہر سیسی اور آبادی بوائز کے بیچ فائنل مقابلہ کھیلا گیا دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے جیت حاصل کرنے کے لیے کڑی محنت کی لیکن جوہر سیسی نے ماری بازی فائنل کپ کے وجہتہ بنی جوہر سیسی جبکہ دوسری ستان پر آبادی بوائز نے قبضہ بنائے رکھا جیت کے بازری گروہ گووین سنگھ جی اسٹڈیم میں جس نے کا ماحول دیکھنے کو ملا جو قوم اپنا ماضی بھول جاتی ہے وہ نئی تاریخ نہیں لکھ سکتی ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے اور ناندر کی تاریخ ہے ناندر کا کوئی اتحاس ہے جو ہیکٹرک آمدار رہے مارو فاروق پاشا صاحب جو ناندر کے ماجی منتری بھی رہے ہیں دیپیٹی سپیکر بھی رہے ہیں ان کی یادوں کو اور پروفیسر نورولا خان صاحب جو آمدار رہے ہیں اور ناندر کی ایک ہائیلی انٹیلیکچرل لیڈرچپ رہے ہیں ان کی یادوں کو کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھلا رہے تھے ان کی یادوں کو پادا کرنے کے لیے مروم سید فاروق پاشا صاحب کے نام سے عامدار چشک آئیو جن کیا گیا تھا اور اس عامدار چشک آئیو جن کے پہلے پہلے ہم نے کسی سے فیملی سے کوئی رابطہ کام نہیں کیا لیکن دوسرے ان کو یہ طلب نہیں کہ یہ دونامنٹ ہم لے رہے تو سید فاروق پاشا صاحب کے بڑے فردن فیصل پاشا صاحب محس پاشا صاحب نے اور پروسیسر مورالہ خان صاحب کے فیملی کو بھی جب ہم نے آج اسرار سے کہا جب آج آپ آئیے آمدار چشک ہے تو ناندر کے دو آمدار مضبوط رہے ہیں ان کا ایک فیملی کا اٹیکمنٹ سے ہوگا ہے تو اللہ 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 عنصر کے ایک روال پر آبار ریکویسٹ کے آئے ہوں میں ان کا بھی اور فاروق پاشا صاحب کے فیملی کا بڑے تہیر سے شوری آدھا کرتا ہوں مروم فاروق پاشا صاحب کی جو تعلیمی ویناست کو اللہ اللہ شفی قریشی صاحب آگے بڑھا رہے ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی وہ بھی آج موجود رہے تو جو ایک مقصد پر نامر کے پیچھے تھا نامر کا سنارہ اتیاز پھر سے زندہ ہو جائے اور ہم کو یہ بتا چلے کہ اب ہمارے نوجوان میں کوئی لگتا ہے کہ ہمارا کوئی پی ایم سی ایم نہیں بن سکتا اسی طرح ہمارا کوئی ایم پی ایم 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 نہیں بن سکتا لیکن ایسا نہیں ہے نامر کے اندر اور مہاراج پہ اور بھارت کے اندر بہتنی انتلیکچول اور اچھی خابل لیڈرشپ ہماری رہی ہے کہ ماضی میں ہم نے ان حکومتوں کے اندر ایک بڑے کردار کے خیادتوں کو بھیجا ہوا تھا لیکن موجودہ سسٹم اگر بگڑ چکا ہے تو اس سسٹم کو صدارنا پڑے گا اور ہمارے ماضی کے اس جو ہماری سمپکٹی ہے اس کو زندہ کرنا پڑے گا وہ ایک مقصد اس میں تھا دوسرا مقصد کرکیٹ یہ بہت ہی پوٹینشل والا کھیل ہے بھارت میں کرکیٹ کو صحیح معنی میں راشتے کھیل کے جیسا اس طرح دیا گیا ہے کیونکہ اتنا کریز بھارت میں ہے اور ہمارے مانورٹی کے پچھڑے سبکے کے بہو جن کے بچوں میں کرکیٹ کا کریز بہت ہے لیکن اس سسٹم میں ہم کو انٹری نہیں ملتی اس ٹورنامین کے باہر میں تقریباً درجن بھر بلے باز اور گین باز ایسے ہیں جن کے شہر میں چرچے چلے ہیں ان درجن بھر کھلاڑیوں کو ایک پہچان دینے کے لیے یہ ٹورنامینٹ ایک کارگر وجہ رہا ہے اس ٹورنامین کے آئے جن میں جو جو لوگوں نے ہم کو مدد کی خاص طور سے ایک سکرکیٹیر محمد فہم صاحب اثر مومین صاحب مومین صاحب اور جعوید حاشمی صاحب محمد خاسم صاحب میرے پارٹی کے ساتھی آیوب خان صاحب اور ویٹر ریک اور یہ لوگوں نے بہت محنت ہی کی ہے یہ لوگوں نے وقت دیا ہے ان لوگوں کی اس محنت کے بدولت اور یہ سب لوگوں کی کوپریشن کی بدولت انہوں نے تو آئے جگ بن کے رہے کئی بار ہم ان کا سنمان کرنے میں کئی کم پڑھیں گے تو میں اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ خود آئوجت کی بھومی کا میں ہے خود نیزبان کی بھومی کا میں یہ سب لوگ رہے ہیں یہ ہمارے لئے بڑی خوشی قسمتی کی بات ہے کہ اتنے معذیس فیملیز سے یہ لوگ رہتے ہوئے انہوں نے اس کھیل کو بھی ایک اچھا اٹیچمنٹ اپنا آئے جگ بننے کا دیا ہے اس لئے میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریادہ کرتا ہوں ہاں سر آج جناب پاروک پاشا صاحب جو ماتھی عامدار تھے اس شہر کے ان کی یاد میں جو کرکٹ ٹورنمنٹ کا آئوجن کیا گیا اور آج اس کا فائنل کھیلا گیا میں نے بھی کافی انجوائی کیا جب یہ میچ کے لئے ہم لوگ آئے فائنل لٹرلی فائنل جیسا رہا بہت بھی رومانچیک میچ ہم کو دیکھنے ملا اور اس سارے چیز کا سہرہ جس کو جاتا ہے وہ جناب پاروک شاہب ہیں جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس ٹورنمنٹ کا آئوجن کیا اور اس کو بہت سیکسسفولی آئین تک لے کر گئے اور خاص بات اس کے پیچھے انہوں نے جو مقصد تھا کہ جناب پاروک صاحب مرہوم جو ایمیلے رہ چکے ہمارے ناندر شہر کے ان کی سماجی کام جو تھے اس کو اجادر کرنا ان کے کاموں بھی یاد دلانا وہ مقصد کے تحت انہوں نے اس ٹورنمنٹ کو رکھا اور ان کے اسرار کے تحت ہی ہم لوگ نورلہ خان صاحب کی فیملی کی طرف سے میری والدہ اہلیہ نورلہ خان صاحب اور میں اس پرگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے اس نے فاروق صاحب کا اسرار جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ پرگرام اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں الحمدللہ اور ان کی خدمات سماجی خدمات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ محلے کا مسئلہ ہونے دیجئے نیشنل مسئلہ ہونے دیجئے انٹرنیشنل مسئلہ ہونے دیجئے کانسٹیوشنل کے دائرے میں کس طرح سے بات کو رکھنا چاہیے اگر نانجر میں اگر کوئی چہرہ اپنے کوئی نظر آتا ہے اس وقت تو میں بولوں گا کہ میں جتنا فالو کرتا ہوں فاروق صاحب کو دیکھتا ہوں تو کافی بہتر طریقے سے چیزوں کو رکھتے ہیں اور ساتھی ساتھ آج جو انہوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے آج سے بچوں کے انرجیز کو یوز کرنے کے لیے آج سے جو اس ٹورنمنٹ آئیجن کیا اس کے لیے مانگا بہت 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 دیجئے سے شکر گزار